اپنے الفاظوں کو دیہان سے استعمال کریں لیکن یہ کسی کے پرسیپشن کو بیلڈ کر رہے ہوتا ہے کسی کی ہورائیزون کو چینج کرنے کیلئے کافی ہوتا ہے کبھی کبھر لوگ کے اٹیٹیوٹ میں بھی شفٹ آ جاتا ہے کوئی کی جب کی حقیقت بنا کے بیٹھ جاتا ہے کرس آنڈرسن کو پڑھ رہا تھا تب تیٹ پبلک سپیکنگ آئیڈ کے آؤثر ہیں اور تیٹ کے سی او ہیں آج دنگ کرنٹ بہت کمال بات کہی انہوں نے کتاب انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں ہمیں انسپائرنگ سپیکرز نہیں چاہیے آج کے دور میں ہمیں وہ لوگ چاہیے تیٹ پر جو کہ سبسٹینج دینا جانتے ہو جن کی بات میں کوئی وزن ہو بات میں کوئی موڈل یا ٹیکنیک ہو بہت سے لوگ بات تو کر رہے ہیں لیکن بات کے اندر وہ سبسٹینج نہیں ہو بیکگراؤنٹ نہیں ہے فور اگزامپل ٹریننگ کراتے وقت وہ بندہ اچھا لگتا ہے جس نے ٹریننگ کو سمجھا ہو پڑھا ہو وقت لگایا ہو جس لیک میں اکسر اپنی گفتگو کے اندر کتابیں کوٹ کر رہا ہوں یا کوئی موڈل کوٹ ضرور کرتا ہوں کوئی ریسرچ ضرور کوٹ کرتا ہوں کوئی ریفرنس ضرور کوٹ کرتا ہوں میرا اپنا ہی کمیونکیشن پروسس ہے کہ آپ خالی اپنے تفسیریں مت کرو جو دنیا میں بیسٹ آف دی بیسٹ لوگ رہے ہیں اس ڈومین کے اندر جنہوں نے کام کیا اس نے ریورس انجینئر کرو انہیں دیکھو کہ ان کا کوڈ آف ایکسٹرانڈری مائنڈ کیا تھا وہ کسیس کے تحت کسیس پیرامیٹر کے تحت وہ گروہ کر رہے تھے وہ کیا چیز تھا جو ان کی وجہ سے آگے بڑی جس لیکس سکسرز لیف کلوز دنیا میں کوئی انسان بھی کہیں پہنچا ہے وہ اپنے کلوز چھوڑ گیا وہ اپنی ان باتوں کو وہ اپنے اس کوڈ کو چھوڑ گیا آپ کا کام یہ کہ وہ اس کوڈ کو ڈسکور کر رہے جس لیکھ وشن لاکھیانی بہت سے کتاب لکھی The Code of Extraordinary Mind and this book is all about کہ آپ دنیا کے جو بیسٹ آف دی بیسٹ لوگ ہیں ان سے جو اس نے چیزیں سیکھی ہیں اس نے اس کتاب میں بن کر کتاب کا نام بھی کہا The Code of Extraordinary Mind so again you need to learn from extraordinary people اگر آپ کو کچھ بڑی بات کہنی بھی ہے اور لوگوں کو کہیں پہنچانا بھی ہے تو کسی بڑے انسان کے موڈل اور پیرامیٹر اور اس پروسس کو سمجھ کے کہیں تاکہ سامنے والا بھی سمجھیں کہ اس ڈومین میں کہا ہے اپنی طرف سے کسی بات کو بہت پڑا چڑھا دینا یہ تھوڑا مناسب نہیں ہے just like میں جمعہ اکثر کہتا ہوں کہ الفاظ تم ہماری کہہ دو بند میں ایک بار اگر تم انہیں کہہ دے تو تم ان کی کہہ دو بند میں ہوں اپنے الفاظوں کو دیہان سے استعمال کریں because یہ کسی کے پرسیپشن کو بیلڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی کی حرائزون کو چینج کرنے کی لئے کافی ہوتے ہیں کبھی کبھر لوگ کے اٹیٹیوڈ میں بھی شفٹ آ جاتا ہے کوئی کہ اپنی حقیقت بنا کے بیٹھ جاتا ہے so it got to be little bit serious a little bit conscious کہ آپ کیا کانٹنٹ ڈیلیور کر رہے ہیں